اسلام علیکم تو کیا حال چلے آپ سب کے تو جی ابھی کی صورتی کچھ ایسی کے باس جو ٹائٹل سے آپ نے پڑھ لیا ہے ابھی ابھی میں نے سوچا کہ وہ لوگ نہ تھے کیونکہ ظلیل ہو رہے ہم ابھی ابھی تو کہ باہر ادھر پبلک آ رہی تو میں ادھر دیکھ رہا تھا تو اس وقت جو ہڈاپا میوزیم ہے آپ سب کو پتا ہے ہڈاپا نام تو سنا ہوگا اس پر اس کی بیک سائیڈ پر ہے تو ہم لوگ چھے لوگ آئے ہیں یہاں پر جن میں سے دو جو ہیں وہ میں کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ڈیڑھ گھنٹے سے ہمیں کہہ گئے ہیں کہ ہم آتے ہیں کھانا لے کے لینے جا رہے ہیں تو یہ میں آرہا اس لئے رہاں کیونکہ بہت ہی ہم زلیل ہو چکے ہیں کافی دو تین گھنٹے ہو چکے ہیں ہم پھر جو ہم چار ہیتر رہے تھے میں زیان مطیب اور تین اور ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ ان کو اب نہیں جانتے تو وہ ان میں سے ہم نے جو چار ہیتر رہے تھے ہم دو دو کر کے جا کر دکان سے جو بوتل وغیرہ جو کچھ کھل رنگ پی کے آئے ہیں پہلے میں اور زیان ہیتے تھے وہ مطیب اور رفت دوسرے گئے تو پھر زین میں آئی آر چلو زلالت پر ولوگ بنا لیا جائے تو میری کوئی تیاری نہیں تھی عید کا دوسرا ڈے اور ہم یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں ہم آئے تھے کہ ارپای آر سیار کرتے ہیں کوئی لیکن سب کھلا میں مائک بھی نہیں لے کے اس لئے اڑی اوکالٹی بھی تھوڑی سی گندی آ رہی ہوگی تو اس وقت میں آپ کو دکھتا ہوں کہ چور زیان صاحب کہاں پہ چڑے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسی ہم زلیل ہو رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ چور زیان صاحب چڑے ہوئے ہیں باندروں کی طرح ادھر یہ دیکھیں یہ میوزیم ہے میوزیم کی بیک سائٹ تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہاں کا تھوڑا سا سینیمیٹک سین بنائے جتنی تھکاوت ہو چکیا کوئی سینی بنانے کا سوچ رہا ہوں اس طرف گئے ہوئے ہیں وہ جو دو لڑکے کھانا لینے گئے تھے وہ بھئی دو ڈیڑ گھنٹ آ چکرہ وہ نہیں آئے جب آئیں گے تو آپ فیلنگ دیکھنا ماری میرا خلال بندے آ رہے پدا نہیں شاید ہوئی مطیب اور ایک اور ساتھ گیا ہوا جس کا نام عاشق ہے عرف عاشقی وہ دو پانی وغیرہ پینے گئے ہیں اس طرف ان کو بھی بیجا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ادھر آتے ہیں تو ادھر دیکھئے سارا جو گھنڈ رہا تو گھر رہی ہیں ادھر بیک سائیڈ یہ دیکھیں وہ کچھ کیمرو میں آ رہے ہیں وہ بھلوگر ہیں تو جو ادھر ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑے در میں سینیمیٹک بناتا ہوں اگر موڈ بانتا ہے تو اگر آپ اگلے نیکس ٹین میں سینیمیٹک ہوا تو پھر سمجلیں سینیمیٹک میں آپ کو تھوڑے دیکھیں اچھا جو میرے اپنے سینیمیٹک دیکھ لیا میں نے سوچے چلو بنائے لیے تھے تھوڑا بہت تو جو میرا ردہ تھا یہاں پہ آنے کا جو میرا تھا کہ سیسٹری بھیگرہ جگہ جگہ کی پڑھے کے آئیں گے اور پھر بلوگ نہ آئیں گے فل تیاری کے ساتھ آئیں گے تو آج تو انجوئے کرنے آئے تھے اور میں ساپ گھرہ لگانے آئے تھا لیکن ساپ کے چکر میں جو ہماری واٹ لگ گئی ہے تو میں آپ کو تھوڑے بہت جو سنسان لگتا ہے میں آپ کو سینیمیٹک میں دیکھا تو میں اندر آپ کو دیکھتا ہوں کیا کیا چیز ہے جو مجھے پتہ ہے تھوڑا بہت تو میں آپ کو دیکھتا ہوں اچھا یہ دیکھیں جو کوئے ہیں جو پیچھے شوڑ آ رہے ہیں یہ ادھر ہے کوئی پتہ نہیں کیا قبرستان ہے کیا ادھر کھنڈ رہا ہوتی ہیں ادھر سے جو بیک سائیڈ کا گیٹ ہے ادھر سے انٹر ہوتے ہیں تو وہ اوپر جو مسجد ہے پرانی ہے اب وہاں پہ اگر گئے تو میں آپ کو دکھا دوں گا پر میرا ردہ نہیں کہ آپ وہاں پہ جاؤں کیونکہ یہ بلوگ جو صرف only on جو زلالت پر بلوگ ہے تو اس لئے میں آپ کو زلالت ہی چیک کر رہا ہوں گا اور میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں جو مارساد ٹھکی لگی ہے اچھا وہ دیکھیں چور زیان صاحب دھر لے آ رہے ہیں اچھا جی کچھ دیر پہلے جب ہم گئے پانی پینے تو مارساد کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے وہاں جا کے پوچھا کہ لیمن کی بوتل ہے وہ سستی ہوتی ہے دس روپے کی ہے آج کال تو ہم نے وہ سوچا کہ وہ لے لیں گے لیکن موسکائی کلاب بہت ہی آئی تھا اس نے ہمیں بلا کہا لیمن ہے اس نے ہمیں کپڑے دے کر رکھا جی وہ ہوتی جبہ کھلیاں نہیں دے لیکن انہوں کی پتہ کیسی ہی اندروں ہی بات اللہ ہی حافظاں آپ ضلیلوں ہونے تھے ہاتھ بھی تھا کیا میرا کب سجا کہ انہیں کیتا جڑا کہ جڑے انہیں دسیاں ہی نہیں کہ لیمن دی بوتل ہے انہیں سانو کیا کہ یہ تھا صرف اور صرف گوھر میں دیا لیٹر دی پہی تو دو جی پہی زہری جگہ اللہ سانو پیاس لگے مجبوراً ہمیں لینی پڑی پھر سامنے لینی پڑی اچھا بعد میں وہیں پہ دوسرا گاگ آیا ہم جب پی کے رہاں جو سیٹ ہو گئے تو وہاں پہ دوسرا گاگایا تو اس نے جب لیمن لینا میں سمجھ گیا کہ بائی صاحب نے جو نا کانی پہ آ گیا میں چوننا لگا آ گیا اچھا آنے پہلے ہم نے اس سے پہلے کہا کہ کہ ہمارے جانے کے بعد دو اور لوگ آئیں گے آپ نے اسے بھی ایسے چوننا لگا ہے ہم تو اسے کہا گئے ہم اسے بتانا کہ صرف سوہ دو لیٹر کی بوتل ہے تاکہ وہ سوہ دو لیٹر لیں گے اور جو باقی بچے کی وہ ہمچس کا لائیں گے پی لیں گے ہم اپنے ہر کوئی اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو ہم نے یہ سوچا تھا لیکن جب ہم آئے تو وہ دو جانے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ادھر تو ہم نے پیسے ڈال کی بوتل ہی تھی تو ہم نے ان کو آکر بتایا ہے کہ جو ہم نے اس کو بوتل میں پیلوائی ہے میں پیائی ہوں بوتل انہوں نے آگے دا سے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھی ایک ریڑ آشا کا نا اور مطیب نے بوتل پیالے ٹھیکا تو ہم نے انہوں نے پینایا ہے ہم نے مطیب سڑا بیلی چوننا لاندے سہی لگتا ہے ہے گا تیو بھی کزن میں انہوں نے داستا کانچے جا کے ساڑتے بھی اوٹھے لیٹر دو لائیں گے دوسری لے ہو جو تیرے پر لے ہو پین تیرے دا کرچہ نہ ہو اس بندہ کرانے ہوں آندے نے پتہ چالدہ کی ریزارٹ لے گھلیا سوہ دو لیٹر دا چوننا لگیا یا نہیں ایسے لارہ چاہیے واکی کار ہے کس میں تو ہی منو نا منو دو گھنٹے دے ہو گئے لوگ شروع کروں تو پہلے میرے بازو تھک چکیا میں بس بہت کاؤٹ ہو چکیا تو میں بہت ہی سالہ آباد پینٹ شیڈ پائی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کیسے لگ رہی ہے میں نے تو پہن لیا یہ دیکھا بتائیں اچھے لگ رہی ہے یہ ہے نا کبھی مطیب دی میں کھوئی ہے میریوں موڑا لیا گیا یار میں نے گسائی چڑھی یہاں دیا میرے آتے بھی تھا گیا میں بے گھنے تھے ٹائم لیپس لان لگاں بیال تھے ٹائم لیپس دو منٹ انجھوئے کرو پھر بعد چوہ اور زلالت دے دیں دیں اچھے لگ رہے ہیں چڑھے دو ٹھے ہوں نا کس میں جنی ہوں اچھے لگ رہے ہیں دو بندے غال نہیں کرنی نا اسے لگ رہے ہیں موسیق لابہ کی اردویاں لانا جو زلالت ہے نا وہ اب تھوڑی سی ختم ہونے والی کیونکہ یہ بابا سارے کھانے پینے کی چیزیں لے ہیں ہم نے تو کہا کہا سی ٹیمیز آیا کرنگے یہ دو جو لوگ ہیں وہ لینے جا رہے ہیں کیچپ اور جو وہاں پر آئے گئے ہیں ان کو کیونکہ ہم آج جو زلیلی ہو رہے ہیں کسمتہ ہم زلیل کر رہے ہیں دو آرہے ہیں دو جا رہے ہیں تو جو ادھر یہ پکنک اسمان یہ ہم ان کے بائی صاحب کے ساتھ ساملے مہمان ہی ہیں ہم بہت ہی سخت بستی چڑی ہو اسی نا نکرنو بستی کرنا موڑ سی لیکن یہاں میں پیگل گیا جو دو دو شکر سارے کٹھے ہو گئے ہیں یہ دو یہ جو ہے یہ بندہ نہیں ہوئے یہ میرا کزن ہے یہ میرا پتی جائے میں اپرے کار پہن جائے اللہ دی کزن دو شکر آنے جا کے کار نفر پڑھوں گا بس دو میں پڑھا کہ دو پڑھے گا نفر کیتا کی یالی شروعات ہی ہونے کیتا ہے یہ بندہ ہی پرو ہو گیا ہے یہ بندہ ہائی پرو ہو گیا ہے وہ ہی آج ہیھ ہے یہ فرشان ہے یہ کہ شکر ہے یہ بندہ دو شکر ہے میری کار ہے تو 15 کلومیٹر اور پہا ساڑھے کرو یہ شکر ہے آج سکھیں میں آپ کو بٹا ساتھلا میں اپنے سبسکرائبر سے بات کر رہا ہوں بریانی موسیقی شکریہ شکریہ آپ نے پاما زلیل کر کھلایا کردیا ضرور ہے مہمان نوازی کے لئے شکریہ جارا انہوں نے بہتا نہیں لبید رہا ہلا پہ آئی ہے ساڑنا پہ ڈا ساڑے جو عمر چے ہو چیک کرے اس وقت جو ہے وہ ریس لگنے لگی ہے یہ جو بائی در پہلے سے آئے ہیں یہ میرا خل پہلے چڑھیں گے صدام حسین پلیئر نمبر وان پلیئر نمبر ٹو زیان اور پلیئر نمبر ٹی آشک علی یہ فل تیارے کے ساتھ آ رہے ہیں ہلمٹ پین کے اچھا میں آنے چاڑ رہے ہیں کوڑ کوڑ چھڑ دا تھلے کوڑ کوڑ تھلے آتنا بھی بید دے چڑے گے چڑے گے زیان گیا زیان نمبر وان آشکر نمبر ٹو مطیب آ رہے گیا اور جن کا پہلے آنے کا تھا وہ لیٹ آئے ہیں جو اس وقت ہے وہ میں بھی اوپر جا رہا ہوں سنے ہیں کہ اوپر جو بہت ہی اچھا جو صورتحال ہے سینز ہیں تو ہم اوپر جا رہے ہیں ادھر سے میں دیکھتا ہوں ہم کہاں سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی سنسان جگہ سے ہم یہ مطیب گائیڈ کر رہے ہیں مجھے تو ادھر کی صورتحال کچھ ایسی ہے ان کے ادھر دیکھیں ان کی بائیک وغیرہ کیا پھاس گیا پتہ نہیں کیا ہوگا ہے یار یہ چیز یہ چیز دیکھئے یہ کیا اچھا جی اب یہ صورتحال جو بہت تھکاوٹ میں ہے جو ابھی ہم تھک چکے ہیں اور جو اب ہمد نیلی بلوگ آگے بنانے کی تو جو آج کا بلوگ یہیں پہ انڈک کریں گے بس کیونکہ راستے میں ہم نے زلیلی ہونا ہے تو لے دیکھو بلوگ دیکھوانے کا شام تو باقی بلوگ اچھا لگا لائک کریں شیئر کریں باقی میرے چینل پہ دیکھیں باقی بچے ہیں اور ابھی اید میں بہت اپریہ سکتا میں نے ایک ویڈیو کی وجہ سے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹائم ملتا ہے تو باقی اللہ حافظ موسیقی